بغداد میں ایک بدمواش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور خنجر نکال کر اس کے گلے پر رکھ دیا لوگ دور سے ڈر سہم کر تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس عورت کو اس بدمواش کے چنگل سے آزاد کراتے اتنے میں ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا وہ اس بدمواش کے قریب ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے اس بدمواش پر لرزہ تاری ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا خنجر ہاتھ سے گر گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرہ ہوا جب یہ بدمواش ہوش میں آیا تو بدمواش نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے حاضرین میں سے کسی نے پکار کر کہا زمانے کے ولی اللہ سیدنا بشرحافی تھے وہ بدمواش بولا انہوں نے میرے کان میں کہا تیرے اس فیل کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے میں خوف سے کانپ اٹھا اور مجھ پر لرزہ تاری ہو گیا مجھے حساس ہوا کہ میں کتنا بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں پھر بھی بے حیائی کا کام کر رہا ہوں بس مجھے اس حساس نے تڑپا کر گرایا اور میں بے ہوش ہو گیا کہتے ہیں کہ وہ بدمواش چیخیں مار مار کر روتا تھا خوف کی وجہ سے اس کو بخار ہوا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی وفات ہو گئی دوستو ہم کیسے عاشق ہیں کہ اللہ اور رسول سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور گناہوں پر قائم بھی رہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں